اسلام علیکم ناظرین کیسے ہو امید کرتا ہوں سب بھئی خیر خریہ سے ہوں گے دوستو آج میں ملوم اور مویشی منڈی میں مجود ہوں یہ منڈی ہار ہفتہ کو لگتی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تو آج کومنٹ میں ماشاءاللہ آپ دوستوں نے لازمی لکھنا ہے تو آج ویڈیو آپ نے لازمی لائک کرنی ہے کیونکہ آج آپ کے لئے میں بہت بڑا ہیرہ لے کر ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ایک نیاب ہیرہ ہے اس ہیرے کے علاوہ آج منڈی کی ایک عظیم شخصیت بھی زینت بنے زفر سپاری صاحب بھی اس منڈی میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے ایک گائے خرید لیے ساڑھے چھے لاکھ کی اور اس گائے کو بھی وہ خرید لیتے ہیں یا نہیں خریدتے ہیں یہ ساری آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے گائے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سولہ لاکھ چال رہی ہے پتہ نہیں کس کی قسمت میں یہ ہیرہ جاتا ہے یہ تو پتہ چلے گا یہ زفر سپاری صاحب لے جاتے ہیں یا کوئی اور لے جاتا ہے یہ تو پتہ آگے چلے گا آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت بڑے اڈر والی گائے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہو میں کیمرہ اڈر پہ لے کے کھڑا ہوں آپ دیکھ لو بہت بڑا اڈر ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے اتنی کام میں کسی تعریف کی محتاج نہیں یہ گائے بہت خوبصورت گائے پرنٹ آپ اس کا چیک کر لو اس کی اڈر کوالٹی چیک کرو ماشاءاللہ ایک بار آپ نے ماشاءاللہ لازمی لکھنا ہے کوئنٹ سیکشن میں اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو لازمی لائک کر دو ماشاءاللہ اڈر دیکھو آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اڈر آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑا اڈر گائے نے بنایا ہوا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو تو سولہ لاکھ ڈیمانڈ چل رہی ہے ابھی بتائیں گے یہ کون لے جاتا ہے کس کی قسمت میں یہ جانور جاتا ہے یہ تو سودہ بادی جو ہوتے ہیں یہ مقدر کی بات ہوتے ہیں جس کی قسمت میں وہ لے جاتا ہے ابھی مالک چلا کر دکھا رہا ہے آپ دیکھ لو ماشاءاللہ ایک نیاب ہیرہ ملو موڑ منڈی کا نیاب ہیرہ جو آپ کی نظروں کے سامنے بڑوں بڑوں کی ہوا نکل گئی ہے سولہ لاکھ مالک نے ڈیمانڈ کی ہے ابھی دیکھتے ہیں زفر سپاری صاحب لے جاتے ہیں یا کوئی اور لے جاتا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا آپ نے ویڈیو اینٹر دیکھنی ہے مالک روک رہا ہے کہ اس کی ویڈیو چینل پر نہیں ڈالنی وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہا لیکن عوام نہیں رکھنی ویڈیو بنا رہی ہے تو پتہ نہیں کوئی مجبوری ہے یا کسی قسم کی یا کس لیے وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے یہ ہی ان کو پتہ ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورتی در دیکھو عوام کا میلہ لگا ہوا ہے راشی راش ہے یہ دیکھو کتنے آدمیوں کٹھیں گائے کو آدمیوں نے گہر رکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی ایک نئی چیز منڈی میں آ گئی ہو تو یہ تو بات حقیقت ہے یہ پہلی دفعہ منڈی میں آئی ہے اتنا بڑی چیز جب منڈی میں آ جائے تو میلہ لگنا ہی ہوتا ہے جو ایک نئی چیز آئی ہے تو میلہ تو لگنا ہی ہوتا ہے باقی آپ خود دیکھ سکتے ہو مانشاءاللہ آدمی دیکھو آپ بس مجھے تو لگ رہا ہے گائے خفیہ خفیہ سیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ پاسنگ ہو رہی ہے پاس کر رہے ہیں گائے سیل ہو چکی ہے پتہ نہیں کون لے گیا وہ کہہ رہا تھا نے کہ اس کی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں ڈال نہیں تو گائے سیل ہو چکی ہے پتہ نہیں کتنے کی سیل ہو چکی ہے اور کون لے گیا ہے ابھی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں دوستو گائے سیل ہو چکی ہے کوئی دس لاکھ کہہ رہا ہے کوئی گیارہ لاکھ کہہ رہا ہے ابھی کنفارم نہیں لیکن گائے سیل ہو چکی ہے تو یہ چلتا رہتا ہے میڈیو میں خفیہ باتیں چلتی رہتی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر پہلی دفع ہو تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی میڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ نگبان